گرانی کے لئے وفاقی وزایت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ راستے کھلے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اسلامباد میں ساما کے نمائندے ابباس شبیر اس وقت کنٹرول روم کے اندر موجود ہیں جہاں وہ شیخ رشید کے ساتھ ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ابباس شبیر بتائے گا شیخ رشید خود مانیٹرنگ روم میں موجود ہیں مانیٹر کر رہے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اس موقع پر حاضری ہے لیکن ظاہر ہے اگر سارے پاکستان سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور سارے پاکستان سے لوگ جتنے جمع ہوں گے میڈیا کو میڈیا پہلے بھی کیمرے لگائے بیٹھا ہے ہم بھی اوپن کریں گے کہ کیا صورت شیخ صاحب ناکامی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی ساری صورتحال میں اب تک جس طرح ہائی پہ انہوں نے کریئیٹ کی ہوئی تھی بتا نہیں کیا ہو جانا ہے میرے اندازے سے تو کم لوگ ہیں میں جو اجنسیز کی رائے تھی اس سے بھی کم ہیں ہم نے یہ کنٹرول روم بنایا یہ نوے دن جو ہیں وہ سیاست میں گرم سرد ہوں گے اس لیے ہم نے سوچا کہ آرگنائز طریقے پر اور تمام سیکیورٹی کو ادایت ہے کہ کوئی مداخلت نہ کی جائے کسی قسم کی آپ ان کیمروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ شہر اسلام آباد کی دس مین سڑکیں ہیں دس کی دس چل رہے ہیں بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ سارے کیمرے ہیں یہ باقی شہر میں جہاں جہاں پوائنٹ بنائے گئے تھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی طرف سے وہاں پر ہمیں ہر جگہ پر چیزیں نارمل نظر آ رہی ہیں یہ بارک ہو والی روڈ ہے جہاں سے مریم نواز نے مری کی طرف سے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں مریم کی استقبال کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر بھی مولانا صاحب کہتے تھے کہ اتنے لوگ کٹے ہو جائیں گے یہ سارے کیمرے اور ہر چیز آپ کو آن کیمرہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا احتجاج کتنا ہے اور کتنا بڑا ہے اور کتنے لوگ اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں یہ کنٹرول روم ہے جہاں پر شیخ صاحب بیٹھ رہے ہوئے ہیں اور تمام چیزوں کو لمح و لمح مونٹر کر رہے ہیں شارعہ دستور پر ابباس شبیر ہمیں کنٹرول روم سے ریپورٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں جے ایو آئی رہنما